بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یاری صاحب فس چکے تھے کس مقام پہ جب ہم نے کہا کہ آپ مراجع کو سوال ہمارا تھا ان سے بار بار ہم نے ان سے یہ سوال کیا ہم نے کہا کہ آپ مراجع کو کیا کہتے ہیں یعنی مشتہدین کو آپ کہہ رہے ہیں ملعون یا ان کے اوپر اہلِ بیدت فلان فلان کے جو آپ باتیں کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اجتہاد و تقلید کر رہے ہیں یعنی مشتہد جو ہے وہ اجتہاد کر رہے ہیں اور لوگ اس کی تقلید کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ مشتہد کیا ہے ملعون ہے آپ کے نز یا یہ اس کے دیگر مسائل ہیں اللہ یاری صاحب ہمارے اس سوال کے جواب سے مسلسل فرار کرتے رہے وہ گفتوگا بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن میں پہلے خود اس کی ایک تحلیل کر دوں سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہاں پہ مثلا کتابیں پڑھتا ہوں سب لوگ جانتے ہیں میں کتابیں پڑھتا ہوں یہاں پہ خوئی کا ذکراتہ میں کہتا ہوں رحمت اللہ ہے نائنی کا ذکراتہ رحمت اللہ شیخ مرتضی عنصاری کا ذکراتہ ہے کہتا ہوں رحمت اللہ ہے مجدد شیرازی کا ذکراتہ ہے کہتا ہوں رحمت اللہ ہے سب کا کہتا ہوں رحمت اللہ یہ آپ جھوٹنا بولیں کہ میں ان کو گالی دیتا ہوں اور اس پہ مجھ پہ اعتراض بھی کرتا ہے میرے بھائی جو غیر تقلید ہیں کہ آپ ان کو کیوں ترحم کرتا ہے ان کو تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہی کہتا ہوں کہ ان کو پتا نہیں تھا ان لوگوں کو یہ معذور ہیں ان کو پتا نہیں تھا میں یہی کہتا ہوں لیکن بعض سب مجتہیدین ایک جیسے نہیں ہیں سب مجتہیدین ایک جیسے نہیں ہیں بھائی بعض مجتہیدین ہیں کہ ان کا فاسق ہونا ان کا بدعتی ہونا ان کا کافر ہونا ہمارے لئے ثابت ہے اگر ایسا کوئی مجتہید ہے کہ وہ قاتل ہے اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے اگر کوئی ساہی مجتہید ہے جو عقیدے میں وہ شیعہ ہی نہیں کافر ہے عقیدہ لوگوں سے چپاتا ہے تو وہ شیخ مرتضی آنساری جیسا نہیں ہے شیخ مرتضی آنساری وہ شیعہ شیخ جواد تبریزی وہ شیعہ کٹار شیعہ شیخ وید خوراستانی کٹار شیعہ متعصب شیعہ ہے مولائی شیعہ ہے لیکن وہ ہے اصولی تو اجتہاد تقلید کے معاملے میں ہم اس کو عذر دیتے ہیں کبھی اس کو پتہ نہیں لیکن ایک ایسا سب مجتہیدین ایک جیسے نہیں ہیں ایک مجتہید ہے مثلا مرجع ہے سعید کمال حیدری اللہ یاری صاحب کبھی کہہ کہتے ہیں بھائی وہ اسمت کا منکر ہو گیا وہ امام زمانہ کا منکر ہو گیا ایک سمپل سی بات ہے جب راوی معصوم نہیں ہے راویان حدیث جنہوں نے آئیمہ کی صحبت بھی پائی ہے آپ روایات پڑھتے ہیں ایک روایات خود بھی پیش کرتے ہیں کہ امام نے کیا فرمایا غیبت کے زمانے میں فرج او فیہا الہ رواعت احدیث انا کہ ان میں آپ کس کی طرف رجوع کرنا ہے رواعت احدیث کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہ ہماری طرف سے آپ کے اوپر حجت ہے اب جب یہاں پر آ گیا کہ راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے یہ میرا سوال ہے راویان حدیث کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے یہ آئیمہ کی طرف سے یعنی معصوم کی طرف سے آپ کے اوپر حجت ہے تو اس سے راوی سے کیا مراد ہے کہ ہر راوی چاہے وہ فاسد المذہب ہو چاہے وہ غالی ہو چاہے وہ یعنی قذاب راوی ہو وہ بھی آپ کے اوپر حجت ہے کیوں راوی کا تو اطلاق ہوتا ہے روایت تو وہ بھی بیان کر رہا ہے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی روایات ہیں کہ ان روایات میں ایسے ایسے راویان حدیث ہیں اور رجال کشی بھری پڑی ہے ایسے راویوں کے اوپر آئیمہ نے لعن کی ہے ابل خطاب پر امام نے لعن کی ہے کہ لعنہ تو اس پر کہ یہ ہمارے جد کی روایات میں کیا کرتا تھا دس درازی کرتا تھا اب کیا ایسے راوی بھی حجت ہیں بلکل نہیں آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ راوی حجت نہیں ہے راوی وہ جو قابل اعتماد ہو شیعہ امامیہ وغیرہ وغیرہ آپ راوی کی وہاں پر شرائط بیان کرتے ہیں تو کیا مجتحد جب کوئی ہے تو وہ کیا معصوم بن گیا ہم تو کہتے نہیں ہمارا یہ دعویہ ہی نہیں ہے اللہ یعنی صاحب آپ کا یہ دلیل دینا اور یہ اس طرح کی باتیں کرنا اصلا ہمارا سوال یہ نہیں ہے آپ کہنے کہ اے فلان مجتحد اسمت کا منکر ہو گیا ہو جائے بھاڑ میں جائے وہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہماری بات کس پہ اور اشتہاد و تقلید پہ وہ اپنے عقیدے میں انحراب کا شکار ہو جائے تو ہمیں اصلا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ ہماری قطعان قابل احترام نہیں ہے ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ اشتہاد و تقلید کی وجہ سے آپ کسی مجتحد کو بدعتی ملون کہہ رہے ہیں تو ہم نے کہا آپ شیخ تسی اور سید مرزا اور علامہ باکر مجلسی جیسے شخصیات کو بھی کہیں تو ان کو آپ نہیں کہتے پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب میں کیا کرتا ہوں میں اب یہ نہیں سوال کا جواب تو دیا نہیں لیکن پھر آتے ہیں اس وجہ سے بھی سمجھتے ہیں یہ اللہ جاری صاحب کا جملہ ہے اس وجہ سے بھی سمجھتے ہیں کہ اشتہاد و تقلید کی قائل ہے پھر یہاں پر کیونکہ پھس رہے تھے انہیں معلوم ہے کہ ایسی شخصیات بھی محدثین کی گزری ہیں کہ جو اشتہاد و تقلید کی قائل تھیں اور اب جو مصطلحہ جو اشتہاد و تقلید ہے اس کی قائل تھیں تو اللہ جاری صاحب وہاں پہ کیا جمپ لگاتے ہیں کہتے ہیں بھئی دیکھو مجھتہدین کی دو قسمیں یہ سب سے مزایہ بات ہے دو طرح کے مجھتہد ہوتے ہیں پہلا مجھتہد وہ ہے کہ جسے پتا ہے وہ اشتہاد و تقلید کر رہے ہیں اور لوگ اس کی تقلید اس کو پتا ہے اور جانبوجھ کے پھر بھی لگا ہوا ہے وہ پھر بھی اشتہاد کر رہا ہے اچھا جی وہ کون ہے سید سکتانی کو اس نے بنا دیا اور کسے بنا دیا جناب آغا خامنائی کو اور آغا خمینی کو یہ ایسے ہیں کہ ان کو پتا ہے پھر بھی یہ لگے ہوا ہیں دوسری جو مجھتہد کی کیٹہگری یہ باتیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی پیارے بچوں یہ باتیں آپ کو فقط اللہ یاری صاحب امریکہ سے بیٹھ کے بتا سکتے ہیں آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی یہیں پہ تو ضمیر رکھتے ہیں صاحب نے فرمایا تھا کہ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا اب اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھتہ دین کے دو کیٹیگری ہیں ایک کیٹیگری کہ یہ تین ہو گئے کیونکہ ان تینوں کے ساتھ تو اللہ یاری صاحب کا ویان ہے نا ان کو در ہی چھوڑیں گے کسی بھی صورت میں دوسرے مجھتہ دین جن کے لیے کہتے ہیں بھئی میں رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں ان کو رحمہ اللہ کہتا ہوں اور ان کے لوگ جو ہیں جو غیر مقلد ہیں وہ ان کے اوپر اطراز بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو کیوں اتنا مارجن دے رہے ہیں تو اللہ یاری صاحب کہتے ہیں دیکھو بچوں ان کو مسئلیں مارجن دے رہے ہیں ان کو نہیں پتا یہ بچارے کیا کر رہے ہیں آگا خوئی جیسی شخصیت کو استاد الفقہہ ہیں ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا کہ وہ اشتہاد کر رہے ہیں اور لوگ ان کی تقلید کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا آگا وحید خورسانی جیسی شخصیت ان کو بھی نہیں پتا کہ اجتحاد و تقلید ہو رہی ہے اور ان کو پتا نہیں چل رہا ہے اس بات کا شیخ انساری ان کو بھی نہیں پتا جن کی کتابیں ہوزے میں پڑھائی جاتی ہیں اور مہور قرار باتی ہیں یعنی ہر فقی جو درجہ اجتحاد پر فائز ہوتا ہے جب وہ اجتحاد کا مرحلہ طے کر رہا ہوتا ہے تو یہ کتاب مین ہے ہوزے کے سلیبس میں یہ مین کتابوں میں شیخ انساری کی کتابیں جو ہے وہ اکاؤنٹ ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اجتحاد و تقلید ہو رہی ہے اس لئے رحمت اللہ لے ہیں لیکن ان تین کو پتا تھا اب یہ وہ بات ہے کہ آپ اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے کسی جگہ پہ کیوں کیونکہ یہ اللہ یعجی صاحب کی میں وہ لفظ اسمال نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ پھر ان کے فالوورز ہیں بڑا غصہ ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمارے صدیق اکبر کو جھوٹا کہہ رہے ہیں آپ ہمارے صدیق اکبر کو بنی کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ نراض ہو جاتے ہیں اس لئے تو سٹرائک بھیجی انہوں نے کہ آپ نے لائی پروگرام کے دور پچاس سال کے بندے کو جھوٹا بول دیا ٹھیک ہے ہمارا صدیق اکبر تھا اس کو آپ نے جھوٹا بول دیا وہ آپ کے مجتعد کو گانی دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے وہ جو وفات پا آگئے ہیں ان کے اوپر وہ لانت بھی بھیج سکتا ہے اللہ یاری کو آپ نے کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے وہ ہمارا معصوم بند ہے اور اس کا غصہ نکالتے ہیں انہوں نے سٹرائک بھیج دی یہ میرے پاس وائس میسج میں ان کے اپریٹر کا موجود ہے جو اللہ یاری صاحب نے کہا کہ ہم نے یعنی کیوں بھیجی ہے سٹرائک کیونکہ آپ نے لائی پروگرام کے دور پچاس اللہ یاری صاحب کو جھوٹا کہا جھوٹا کہیں کہ ذہری بات ہے کیونکہ آپ ایک جگہ ایک بات کرتے ہیں دوسری جگہ دوسری بات کرتے ہیں تیسری جگہ تیسری بات کرتے ہیں تو آپ جھوٹے ہی ہیں اب یہ کہنا آپ کو برا لگیا اور آپ نے جناب ہمارا چینل ہڑوا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں جی ان مجتحدین کو اصلا پتا ہی نہیں ہے یعنی سجد خوئی جیسی شخصیت کو نہیں پتا اور شیخ انساری جیسی شخصیت کو بھی نہیں پتا وحید خورسانی جیسی شخصیت کو بھی نہیں پتا ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ اجتہات کر رہے ہیں یہ اب اللہ یاری صاحب کی ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر فقط اور فقط یہ آخر میں جو میم لگ رہی ہے نا یہی کہا جا سکتا ہے ملائلہ فرمائیں جی بس یہی کہا جا سکتا ہے کہنا کیا چاہتے ہو تو یہی پہ آج اس کا اقتدام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو اللہ یاری صاحب کی اس طرح کی اور بڑی لطف اندوز گفتگو جو انہوں نے ادھر ادھر کی کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے بس سلام علیکم و رحمت اللہ یا علی مدد